بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رحیت والخالق من غیر ربیت اللذی لم يزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارز ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلکت سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ محمد اللہ محمد رحمت اللہ محمد اللہ علیہ وسلم ان الحسین مصباح الحدا وصفینتا نجات دنیا کی جو تاریخ لکھی جاتی ہے اور چاہے وہ کسی بھی موررخ میں لکھی ہو یا لکھ رہا ہو تو ایک اصول ہے تاریخ لکھنے کا جس اصول کے تحت تاریخ لکھی جاتی ہے اس کو آپ رسری کہتے ہیں نزبان ہے تو یہ تاریخ از ازل لکھی جا رہی ہے جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے تب سے ہمارے پاس تاریخ محفوظ ہے جب سے حضرت آدم اس روحے زمین پر تشریف لائے ہیں تب سے ہمارے پاس حالات موجود ہیں اور بچے بچے کو معلوم ہے یہ ایسی مشہور تاریخ ہے تو مشہور ہستیوں کی تاریخ سب کو معلوم ہوا کرتی ہے جو لوگ مشہور ہوتے ہیں ان کی تاریخ سب کو پتا ہوتی ہے اور جو لوگ گمنام ہوتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی اپنی تاریخ لکھوانے کی کوشش کریں کبھی بھی ان کی تاریخ مرتب نہیں ہو پاتی اس لئے کہ تاریخ بھی ابتداء کو تلاش کرتی ہے اور تاریخ بھی شجروں کو تلاش کرتی ہے جب بھی کوئی بڑی شخصیت نمائع ہوتی ہے اس دنیا میں اصول ہے کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت جو مشہور ہو جاتی اور ایک دم سکرین پر آتی ہے ایک دم پردے پر آتی ہے تو ہر طرف سے اس پر ایک حجوم ہوتا ہے ہر انسان چاہتا ہے اگر آج کے حوالے سے آپ دیکھیں مثال دوں گا آج کے حوالے سے دیکھیں آپ کہ کوئی بڑی شخصیت ایک دم مشہور ہو جائے تو پرنٹ میڈیا بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے الیکٹرونک میڈیا بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے موررت بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے انٹرویو لینے والے بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں یعنی تاریخ کے گہراؤں میں آ جاتا ہے وہ ہر آدمی چاہتا ہے اس کے بارے میں پوچھیں یہ کہاں سے آیا ہے کب پیدا ہوا اس کا بچپن کیسے گزرا اس کی جوانی کیسے گزری کس محلے میں رہتا تھا اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اب اس کی فکر کیا ہے اب اس کا اس حفیدہ کیا ہے اور یہ جو اس نے کام انجام دیا ہے کہ جس کے بعد وہ اس پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہے تو اس کام کے انجام دینے میں کس کس نے اس کی مدد کی کون کون اس کے ساتھ رہا اب یہ سب سوال کب پیدا ہوتے ہیں کب آدمی ہسٹری معلوم کرتا ہے کب آدمی تاریخ معلوم کرتا ہے ایک شخصیت کی کہ جیسے ہی وہ سامنے آیا تب سب کی توجہ ہوئی اچھا یہ بھی کوئی بڑی شخصیت ہے تب ہی پوچھا کہ تمہارا بچپن کیسے گزرا اگر پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی شخصیت بننے والا ہے تو مورق اس وقت سے ہی بچپن سے ہی اس کی تاریخ لکھنا شروع کر دیتا یہ کیسے اٹھ رہا ہے کیسے بیٹھ رہا ہے کس سے کیسے بات کرتا ہے کیا کرتا ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے بچپن کیسے گزر رہا ہے لیکن جو کہ ایک دم ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ شخصیت اس کے بعد سے لوگ تفتیش میں رہتے ہیں بھی کہ معرقین نے رسول کو اس وقت دیکھا کہ جب وہ چالیس برس کے ہیں اور انہوں نے اعلان رسالت کیا اب جیسے ہی اعلان رسالت کیا دنیا کا دستور یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان مشہور ہوتا ہے اور کوئی تاریخ شخصیت سامنے آتی ہے تو لوگ کاغذ اور قلم لے کے ہاتھ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس شخصیت کا بچپن کیسے گزرا اس کا لڑکپن کیسے گزرا اس کا شباب کیسے گزرا جوانی کیسے گزری کہ وہ چالیس سال کا ہمیں نظر آ رہا ہے تو آج کا معرق بھی بڑا پریشان نظر آتا ہے کہ پیغمبر کو کوہ ابو قبیش پر دیکھا جا رہا ہے جب وہ چالیس برس کے ہیں تو اب وہ جاننا چاہ رہا ہے کہ نبی کا بچپن کیسے گزرا نبی کن گلیوں میں کھیلے نبی کن گودیوں میں کھیلے کیا بھی لیکن آغوش میں پرورش پائی تو اب آج کا مورخ پریشان ہے کہاں سے لکھے اور بہت آپ دیکھیں گے تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کے بچپن کے واقعات مکمل طور پر نہیں مل پا رہے کہاں سے پوچھے کس سے پوچھے کیسے پوچھے تو اب پیغمبر کے پیش نگاہ بھی یہ بات تھی کہ ایک وقت آئے گا جب مورخ میرے بچپن کے مطالب پوچھنا چاہے گا اور اس وقت میرا باپ بھی نہیں ہوگا ماں بھی نہیں ہوگی چچا بھی نہیں ہوگا چچی بھی نہیں ہوگی کون بتانے وعدہ ہوگا کہ میرا بچپن کیسے گزرا تو نبی کے پیش نگاہ وہ حالات ہیں نبی کے پیش نگاہ وہ تمام حالات ہیں کہ نبی کو معلوم ہے کہ میرے مطالب سوال کیا جائے گا لوگ میرے بچپن کے مطالب سوال کریں گے بچپن کیسا تھا بچپن کیسا تھا تو نبی نے اس سوال کا جواب پہلے سے تیار کیا اور ہر وقت اپنی آغوش میں حسین کو بٹھا کر اصحاب کے مجمع میں اصحاب کو مخاطب کر کے بار بار کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو اب پریشان نہ ہونا اب عادت کے تحت دائیں پائیں نہ دیکھنا کیا بات ہے کیا بات ہے لیے اب اگر دیکھنا چاہو تو بس حسین کے پیچھے رہو کاغذ قلم لے کے حسین کو دیکھتے رہو جیسے حسین کے بچپن گزرا ویسے میرا بچپن گزرا جو حسین کھا رہے تھے بچپن میں وہی میں کھا رہا تھا جس طرح حسین کی پرورش ہوئی ویسے ہی میری پرورش ہوئی تو اب منتبق کر لینا میری ذات کو حسین کی ذات اس لیے کہ یہ تو بڑا آسان جملہ ہے غور نہیں کرتے لوگ اس بات پر اور یہ حدیث متفق علیہ ہے یعنی حسین منی وانا من الحسین یہ حدیث متفق علیہ ہے ہر فرقہ اس حدیث کو متفقہ طور پر لکھتا ہے متفقہ طور پر لکھتا ہے اور یہ بھی عجیب بات ہے چاہے کسی کو امام مانے یا نہ مانے لیکن ہر فرقہ جب بھی حسین اور حسین کا نام لیتا ہے امام حسن امام حسین امام عالی مقام چاہے کسی کو امام مانے نہ مانے حسین کو امام مانا جاتا ہے حسین کو ہر انسان امام مانتا ہے تو حسین ابن علی اور یہ احادیث جو حسین ابن علی کے بارے میں ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہر حدیث متفق علیہ ہے ہر فرقہ اس حدیث کو درش کرتا ہے محفوظ کرتا ہے اور جب بھی ایامِ ازا آتے ہیں تو آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ ہر اخبار کی پیشانی پر یہ حدیث لکھی بھی ہوتی ہے حسین و منی و انا من الحسین تو بہت آسان ہے یہ کہہ دینا دیکھیں اس پر غور کریں حسین و منی حسین مجھ سے ہے تو دیکھیں بہت آسان ہے یہ کہہ دینا ہر بزرگ کہہ دیتا ہے اب اس وقت اس بز میں بھی کتنے والدین بیٹھے ہوں گے یا ایسے والد بیٹھے ہوں گے کہ جن کے بچے ان کے ساتھ آئے ہیں تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اپنے باپ سے ہیں اب باپ کو کہنا آسان ہے یہ مجھ سے ہے یہ تو بہت آسان ہے کہہ دینا لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ میں اس سے ہوں باہو 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 سامتین بیٹھے ہوں سامتین تو نہیں بیٹھے ناتقین بیٹھے ناتقین اور سامتین میں فرق ہے تو ہم لوگ تو قرآن سامت کے ماننے والے ہیں ہم لوگ تو کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو قبر میں جا کے بھی بولتے ہیں باہو ہم تو قبر میں بھی چھپنی رہنے کے آتی ہیں تو ابھی تو ہم زندہ ہیں تو خاموش تو رہنا نہیں ہے نا مجھے نا آپ تو بس ہم اور آگے بڑھیں تاکہ یہ آوازیں پہنچ جائیں کربلہ تھے تو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ میرا بچہ مجھ سے ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ میں اپنے بچے سے ہوں میں حسین سے ہوں تب آپ سوچیں حسین کی قوت کا اندازہ کریں حسین کی فضیلت کا اندازہ کریں اور پیغمبر کی محبت حسین اور پیغمبر کی معرفت حسین کا اندازہ کریں پیغمبر کی معرفت حسین اس منزل پر ہے دیکھیں جملہ دینے جا رہا ہوں کہ پیغمبر حسین